بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج ہم فجر کشن نے بنا رہے ہیں تکے یعنی باروی کیوب تو اب چلیں بہت ہی مزدار بہت ہی تیسٹی تکے یعنی باروی کیوب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی شرکیسٹ سبسکرائب بٹن کو کلک کیجئے سادی گئی بیل ایکن کو پریس کیجئے رحمان الرحیم تکے بنانے کے لئے ہم نے مٹان یعنی کے بکرے کا گوش لے لیا ہے دو کلو جس کو ہم نے نمک اور سرکہ لگا کے اچھ طریقے سے واش کر لیا ہے اس طرح سے ہم نے اتنے تی پیسز کر لیا ہے بھوٹیوں کے اپنی مری سے بھی چھوٹے بڑے کر سکتے ہیں پیسز کو 1 تیبل سپون ادرک پاوڈر 1 تیبل سپون لیسن پاوڈر 1 تیبل سپون لال مرچ 1 تیبل سپون کشمیری لال مرچ 1 تیبل سپون نمک دو چھوٹکی فوٹ کلر 1 تیبل سپون ہلدی اگر آپ کے پاس لیسن ادرکا پاوڈر نہیں ہے تو آپ لیسن ادرکا پیسز بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے ایک ڈبا تکہ مسالے لے لیا ہے شان والوں کا اب اس میں ایٹ کریں گے 1 تیبل سپون کیچری پاوڈر اگر آپ کے پاس کچری پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پاوڈر کو پیسز بنا کر اس پوائنٹ پر ایٹ کر سکتے ہیں 2 تیبل سپون لیمن جوس اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا اب اچھا طریقے سے میکس کر لیں گے اچھا طریقے سے میکس کر لیا ہے تکہوں کو ہم نے اچھا طریقے سے میکس کر لیا ہے اب تکہوں کو ہم تقریباً 5 سے 6 گھنٹے تک ریسٹیں دیں گے تاکہ جو مسالے ہم نے اٹ کیا ہم کا فلیور گوشت کے اندر تک ابزورف کر لیں گوشت وہ ریسٹ ہوئے ہوئے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں تو اب چلیں اسے ریموو کریں گے کور اب اچھا طریقے سے میکس کر لیں گے اس طرح سے ہم نے سیکھے لے رہی ہیں اس طرح ہم سیکھوں کے اندر ایڈ کریں گے اس طرح سے ہم تمام سیکھیں تیار کر لیں گے آپ اس طرح سے تکے ضرور پنائے گا ایک سیکھ پر ہم چھے تکے لگائیں گے اس طرح سے ہم دوسری سیکھوں پر بھی تکے لگا لیں گے اس طرح سے ہم نے سیکھوں پر تکے لگا لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب چلیں تکوں کو کولے پر رکھتے ہیں اس طرح سے ہم نے اپنے کولوں کو گرم کر لیا ہے اب اس کیوں پر ہم تکے رکھیں گے سیکھے رکھ لیں گے اب ہم نے اپنی سیکھے کولی کے اوپر رکھ لی ہیں ایک طرح سے سیکھوں کا کولر آ چکا ہے اب ان کو ہم پلٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کولر آیا ہے اب سیکھوں کے اوپر ہم ہلکا ہلکا آئل یا گھی گریز کر دیں گے اب ان کو ہم پلٹ لیں گے اور اس طرف بھی ہم آئل گریز کر دیں گے اس طرف بھی ہم نے آئل گریز کر دیا ہے اب ہماری سیکھے تیار ہو چکی ہیں اب ان کو ہم سوف کر لیں گے اس طرح ہم گرم گرم تکوں کو سوف کر لیں گے سیکھوں میں سے گرم گرم تکیں نکال رہے ہیں آسانی سے نکال رہے ہیں اس طرح سے ہم تمام تکیں تیار کر کے آپ سے ملتے ہیں ہم نے تکوں کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے مارشلہ بہت ہی پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں تکیں یعنی بارویکیو کو آپ نے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میرے ریسیپی کیسی لگی ہمیشہ کی طرح چھوٹی سے ریکیسٹ ہوتی ہے چینل پر فرسٹر جو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ساتھ دیگئی بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری مجھدار ریسیپی کا نوٹفیکیشن آپ بھی پاسکیں ریسیپی اچھی لگیے تو تھمز اپ دیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت خیال اللہ حافظ